اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جو تجربہ ہم آج کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نفتلین یعنی نفتلین کا نقطہ پہ گلاو معلوم کرنا نفتلین جسی عام زبان میں کعپور یا کعپور کی گولیا بھی کہتے ہیں کپڑوں اور دوسرے کپڑوں جیسی اشیاں کو کیڑی مکوڑوں سے بچانے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں کعپور کو روزمرہ زندگی میں جراسیم کش کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس تجربے میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان کے نام یہ ہے کعپور کی گولیا یا ان کے بالز ترمامیٹر وائر گاس جس کو لوہے کی جالی بھی کہا جاتا ہے سٹیرر یا ہلانی برنر یا سپیرٹ لیم بیکر داگہ یا ربڑ کی کوئی کلم لوہے کا سٹینٹ رابر بینڈ یا داگی کی مدد سے کیپیلری ٹیوب کو ترمامیٹر کے ساتھ اس طرح بان لیتے ہیں کہ ترمامیٹر کا بلب اور کیپیلری ٹیوب کا وہ حصہ جس میں نپتلین پاودر پڑے ہوئے ہیں ان کی لیول ایک جیسی ہو اس کے بعد ترمامیٹر اور کیپیلری ٹیوب کو لوہے کے سٹینٹ میں رکھے ہوئے پانی کے بیکر میں اس طریقے سے لگا دیتے ہیں کہ ترمامیٹر کا بلب اور کیپیلری ٹیوب کا نچلے والا حصہ پانی میں ڈوب جائے سپیرٹ لیم کی مدد سے بیکر میں موجود پانی کو گرم کر لیتے ہیں پانی کو گرم کرتے وقت مسلسل سٹیرر کی مدد سے پانی کو ہلا لیتے ہیں ترمامیٹر اور کیپیلری ٹیوب کو اس ساری عمل کے دوران غور سے دیکھا جاتا ہے تجربے کو ایک یا دو بار دہرا کر ملٹنگ پوائنٹ یعنی نقطہ پہ گلاو نوٹ کی جاتی ہے اور اس کی ایوریج نکالی جاتی ہے جو ریڈنگ ہم نے نوٹ کی ہے اس کے مطابق نفتلین پاوڈر کی نقطہ پہ گلاو یعنی ملٹنگ پوائنٹ 80.8 ڈگری سی ہے نفتلین پاوڈر کے لیے نقطہ پہ گلاو یعنی ملٹنگ پوائنٹ لیٹریشر میں 81 ڈگری سی ہے تو جی ہاں سٹوڈرنٹ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے تجربے سے آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے نفتلین کا نقطہ پہ گلاو یعنی ملٹنگ پوائنٹ کو معلوم کیا جا سکتا ہے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی